بریلی میں ہو رہے ایک کے بعد ایک قتل کی کہانی رنجشوں سے جڑی نجر آ رہی ہے جہاں موچ کی لڑائی میں دسمی کے ناوالک چھاتر کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تو وہیں ایک اور معاملے میں نالی کے بیواد میں دو پکشوں کے بیچ دن میں ہوئی مارپیٹ میں شام کو خون بہا دونوں ہی گھٹناوں میں رنجشن واردات کو انجام دینے کی بات سامنے آئی ہے بھمورا تھانا چویتر میں بارہ سال پرانی رنجش کا بدلہ لینے کے لیے دن دہاڑے بلیہ چورہے پر بائیک سوار چھاتر سوریانچ کو حملہ واروں نے گولی مار دی چھوٹے بھائی کی آنکھوں کے سامنے حملہ واروں نے چھاتر کی ہتیا کو انجام دیا اور فلمی اسٹائل میں موقع سے فرار ہو گئے پولیس کی سکریتہ کے چلتے ایک آروپی خودتھانے پہنچ گیا تو گولی کانڈ کے دوسرے آروپی کے خلاف چھاتر کے پریجنوں نے نامجد ریپورٹ درج کر آئی ہے چھاتر کی ہتیا کی بجے سامنے آنے کے بعد ہر کوئی معاملے کو سن کر حیران ہے بھامورہ کے دو پریوانوں کے بیچ پچھلے بارہ سال سے رنجش کی آگ سلگ رہی تھی سال دوہجار گیارہ میں راستے پر آمنے سامنے آئی کاروں کو پیچھے ہٹانے کو لے کر ویواد شروع ہوا تھا موچ کی لڑائی میں چوتھے قتل کے بعد بھی دونوں پکش ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں راستے سے کار ہٹانے کے بیواد میں سوریانچ کے تاؤ سمیت تین لوگوں کی تب ہتیا کر دی گئی تھی سوریانچ بلیہ کے رامپور کٹوری دیوی انٹر کالیج میں ہائی سکول کا چھاتر تھا چار بھائی بہنوں میں تیسرے نمبر کا سوریانچ اکثر چھوٹے بھائی نتن کے ساتھ ہی باہر آتا جاتا تھا گھٹنا والے دن بھی سوریانچ بھائی نتن کے ساتھ بائیک میں پیٹرول بھروانے گیا تھا تب اسے جرہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ پتا کی دشمنوں کی رنجش میں آج وہے واپس گھر نہیں آئے گا واپس لوٹتے سمیں سائیکل سے آئے دو یوکوں نے اس کے سینے میں گولی مار دی معاملے کا خلاصہ کرتے ہوئے ایس پی دہات مکیش چندر مشر نے بتایا کہ پرجنوں نے ردر اور اس کے پتا کی خلاف ریپورٹ ترچ کر آئی ہے سوریانچ کے پتا اومبیر سنگھ اور ردر پرتاب کے پتا ستیش کے بیچ پرانی رنجش چلی آ رہی ہے سال دوہجار گیارہ میں جب اومبیر کے بڑے بھائی راجویر سنگھ بریلی سے واپس آ رہے تھے تب ہی ستیش کے پتا بیرپال گلورہ سے بریلی جا رہے تھے پڑوسی گاؤں لنگورہ کے تنگ راستے پر دونوں کی کاریں آمنے سامنے آئیں تو موچ کی لڑائی میں کوئی بھی پیچھے ہٹے کو تیار نہیں ہوا تب دونوں پکشوں کے بیچ جم کر فائرنگ ہوئی تھی جس میں بیرپال اور راجویر سنگھ کی جان چلی گئی تھی ویرپال کے سنبندی رتن سنگھ کی بھی اسی گھٹنا میں گولی لگنے سے موت ہو گئی تھی اس اتیا کانڈ میں آچو سنگھ، اومبیر، سنتوش سنگھ، جگرنات اور ڈرائیور پنڈت سنگھ جیل بھیجے گئے تھے بعد میں یہ سب ہی رہا ہو گئے تب ہی سے دونوں پکشوں کے بیچ تنہ تنی چل رہی ہے بارہ سال پرانی رنجش کو نئی پیڑی بھی نبھا رہی تھی بتاتے ہیں کہ چھ مہینے پہلے گاؤں میں بھاگوت کتھا ہوئی تھی تب سوریانچ اور ردر کے بیچ چپل چوری ہونے کو لے کر کہا سنی ہو گئی تھی دونوں میں مارپیٹ بھی ہوئی تھی دونوں پکشوں میں تناؤ بنا رہتا تھا اسی طرح شہر سے سٹے بطری تھن چھتر میں بھی شوچالے کے پانی نکاس کو لے کر دو پکشوں کے بھی ویواد ہو گیا تھا دن بھر چلی بحث کے بعد شام کو آخر کارنالی میں پانی کی جگہ خون بہا تو پولیس نیند سے جا گی یہاں دھرمپور گاؤں میں کسان اوم پرکاش کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی بیٹے سورج پال کی تحریر پر پولیس نے چار ہتیا روپیوں کو گرفتار کر لیا ہے سورج پال کے پڑوسی خیم کرن نے شوچالے بنوایا تھا پانی نکاسی کے لیے ایک خیم کرن نالی بنوا رہا تھا نالی کا پانی اوم پرکاش کے گھر کی اور آ رہا تھا اسی بات کو لے کر دونوں پکشوں کی بیچ صبح سے ہی تنہ تنہی چل رہی تھی مار پیٹ بھی ہوئی جس کی سوچنا پولیس کو بھی دی گئی لیکن پولیس نے معاملے کو ہلکے میں لے کر ٹال دیا شام کو کھیم کرن بیٹے ڈھاکن لال اور پتنی بھائیوں کے ساتھ بھر کے باہر کھڑا تھا تب ہی اوم پرکاش کو آتا تھے پھر کہا سنی شروع ہو گئی دیکھتے ہی دیکھتے ڈھاکن لال نے تمنچال نکال کر اوم پرکاش کو گولی مار دی بھمورا اور بثری تھانا چیتروں میں ہوئے ہتیا کانڈ کو لے کر اسیس بی گھولے سوشل چندربان نے بتایا کہ نالی کے بیواد میں دوپہر کو جھگڑا ہوا تھا جس میں انسی آر درچ کر کے پولیس معاملے کی جانچ کر رہی تھی شام کو جھگڑے کے دوران اوم پرکاش کی ہتیا کر دی گئی وہیں بھمورا میں چھاتر کی ہتیا کی معاملے میں ایک آر اوپی ردر نے تھانے میں سرینڈر کیا ہے ہتیا میں لپتے دوسرے آر اوپیوں کی تلاش کے لیے سی سی ٹی وی فوٹیج اور موبائل لوکیشن کے آدھار پر پولیس کی اچھا پہ ماری جاری ہے کیا نام آپ کا سیبھم سین یہ جو گولی لگے ہیں بھائی ہے مارا سوریان سین پوری بات بکھا جو آپ کو پتا لگتا ہے میں تو بھرے لیمی تھا مجھے پتا لگا کی بھلیہ میں یہ لوگ سامان لینے گئے تھے جوٹے لینے گئے تھے پیٹول روم پہ جب پیٹول روانے گئے تو وہ سامنے سے لڑکا آیا اور بھی تھے اس کے ساتھ میں فلال وہ دو سامنے سے آئے گولی ماری ہو بھاگ گئے آج دن آن ستہ دیسمبر ڈویلہ ٹیویس کو سامنے اکبر کوپر قومی دو ہوگی ہرہا بھنمورا چھتران پر گر گرام بھلیہ میں گرام گھلورا کے نیوازی سوریاں سور چھوٹے اپنے بھائی نیتن کے ساتھ بائک سے جا رہا تھا جہاں پور رنجشوس گھلورا گرام کے ہی رودھ تتھا نیرز نے ان پر خائر کر دیا جس سے سوریاں سور چھوٹے کو بھولی لگی ان کو چار اپنی نوستہ میں جلاس خلا لے جائے گیا جہاں انکوم رد بھوسیت پر لیا گیا سب کو کردیا میں لے لیا گیا کنچائٹنا پوس میٹن بھی کاروے کی جا رہی ہے پری جانوں سے پہلی گرفت کر دوسریوں کی گرفتاری کر سی گھلی بھی کاروے سمپن کی آز دن آن 17 دسمبر 2023 کو تھانہ بیتری چینپور کے اوڈاپور دشرتپور گاؤں میں شام ساڑھے پانچ سے چھے بجے کے مدھیے میں دو پکشوں کی بیچ میں نالی کی پانی کے نیکاسی کو لے کر جھکڑا ہو گیا تھا جس میں ایک پکش میں ایک پکش دوارہ دوسرے پکش کے ایک پچاس برشی بیتری کو بولی مار دی تھی سبھی عبیقتوں کی گرفتاری تھانہ پولیس دوارہ کر لی گئی ہے